راست وادی کانگرس سویل پٹل اشرفی کے ماغدشن میں دو فیبری کو ناکور سنگم نگر خوضہ اسٹڈی کے پاس حضرت سید محمد بابا تاجدن وحمد اللہ علیہ اور حضرت اور حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی کے یوم ولادت کی موقع پر ناتخانی تقریر اور نیاز کا اعتماد کیا گیا اور کچھ غریبوں کو راشن کے باٹا گیا اور علماء اقرام کے ہاتھوں یہ کار اقرام کیا گیا اس موقع پر مفتی شمش الزمہ مولانا شمین مولانا نیاز مولانا حنیف توفیق انساری حفیظ اشرف مولانا زفر اور اس میں جنتم موجود رہے اور اس محفیل کا سنچالہ گیا سو دن اشرفی نے کیا ہے توفیق انساری اور مولانا اشرفی نے استقبال کیا تمامے علماء اقرام اور جنتا کا حاجی رمال لے کر ان کا استقبال کیا گیا حاجی سویل پٹل اشرفی، وسیم اقبال انساری، سلیم انساری، رمضان انساری، توفیق انساری، ہدایت اللہ، منہ بھائی، مولانا اشرفی، مولانا شفیق، مولانا ساجد یہ سب لوگ شامل تھے آئیے جانتے ہیں اس کے پوری ڈیٹیلز آج ہم آئے ہیں سنگم نگر میں جہاں پہ شیخور اسلام کا یومِ ولادت منائے جرائی ان کی حساب سے ہم یہاں پہ کچھ مولانا ان سے بات کرتے ہیں جی میرا نام شمسو زمان خان صابری ہوا جی سر آج شیخور اسلام ان کا آج یومِ ولادت ہے کتنا وہاں ان کا یومِ ولادت ہیں آج چھاسی وہاں یومِ ولادت ہے جنبدین ہے جس کے موقع سے ان کے چاہنے والے ان کے مردین اور خلفاء نے پروگرام کیا ہے اور اس میں بازابتہ تخلیری پروگرام ہوا ہے اور کٹ بھی بٹا گیا ہے غریبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ حضور شیخور اسلام کے ماننے والے چاہنے والے پورے ہندوستان میں ان کا جنب دن بنا رہے ہیں آپ کا تعلق چوچہ شریف سے ہے آپ سادات میں سے ہیں آپ حسنی حسینی سید ہیں اور مخدوم اشرف سید جہانگیر شمنانی علی رحمت و عزبان کے اولاد میں سے ہیں آپ کے والدِ گرامی حضرتِ محدیثِ آزمِ ہند علی رحمت و عزبان ہے اور انہی کے جانشین آپ ہیں اور غوثِ آزم کی بھی اولاد میں ہیں یعنی جیسے میں نے کہا کہ حسنی حسینی سید ہیں اور جماعتِ اہلِ سنت کے قدابر علی مدین ہیں بڑے علی مدین ہیں آپ نے حدیث پہ بھی کام کیا ہے آپ نے فقہ پہ بھی کام کیا ہے آپ نے اتقاد و عقائد پہ بھی کام کیا ہے اور آپ نے قرآنِ کریم کی تفسیر بھی سید تفاصیر لکھی ہے سرکار کے جو چاہنے والے اُن کی زر یومِ ولادت پہ اُن کی یومِ ولادت پہ حضور شاہ الرحمن کے چاہنے والے کو میں یہی پیغام دوں گا میں خود بھی ان کا چاہنے والا ہوں یہی پیغام دوں گا کہ حضور شاہ الرحمن کی رویش رہی ہے جو طریقہ رہا ہے جو ان کا جینے کا انداز رہا ہے جو مسلک ہے ابھی بھی چونکہ حضور شاہ الرحمن کو اللہ لمبی عمر دے ابھی حیاء سے ہیں تو ان کا جو مشن ہے اسی مشن پہ سارے ان کے چاہنے والے ماننے والے مریدین اور خولفاء کام کرتے رہیں یہی میرا پیغام ہے جس طرح سے ناکپور میں ان کے چاہنے والے ماننے والے اور کرناٹکا میں اسی طرح مد پردیس میں اسی طرح اتر پردیس میں بہار میں بنگال میں کام کر رہے ہیں مزید میں درخواست اور اپیل کروں گا کہ اسی طرح سے ان کے مشن کو عام کرتے رہے کام کرتے رہے حضور شیخ الاسلام جی کہاں بھی ان کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ کہاں بھی موجود ہے حضور شیخ الاسلام مدد زلہ النورانی علماء سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجلانی آپ کی پیدائش کچھوچھا مقدسہ میں ہوئی ہے جو امبیٹ کر نگر زلے میں ہے فیضاباد میں آتا ہے وہ آپ کی وہی پیدائش ہوئی ہے اور زندگی کا آج کے دور میں کچھ حصہ عامد آباد گجرات میں بھی گزرتا ہے اور تقریباً پانچ سے چھے مہینہ آپ کا چھوچھا شریف میں بھی رہتے ہیں پیدائش آپ کی وہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ناکپر کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ جشن منایا جا رہا ہے اور یومِ ولادت کا اور آج دو جشن کو جوڑ کر یہ پروگرام کیا گیا ہے ابھی ہم نے ستائیس جنوری کو باوز تاج الدین علیہ الرحمن کا برڈے منایا اور آج شیخ الاسلام کا برڈے ہے اس موقع پر شیخ الاسلام کے چاہنے والے اور بابا تاج الدین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور شیخ الاسلام کی لمبی آئیو کے لیے ان کی لمبی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ہر آفت بلک ان کے پاس وقت نہیں ہے ہر آدمی بیزی ہے اپنی ضروریات زندگی میں اور اس کی ضرورت پر اس کی نفس جو ہے بھاری ہو گئی ہے ایسے وقت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کی سیوہ کریں آپس میں بھائیچاری رکھیں محبت رکھیں اور دیش کی امنوں سلامتی کو بنائے رکھنے میں ہم پورا پورا ہمتنے ہزت محمد بابا تاجید نے حضرت محمد بابا تاجید سے نحیم صداعجے کا 162.7 مام یومے پیدائیز منایا ہے اُن کے موقع پر اور سیم فرلی سلام مدلیم یا سرکار کے جنرل دین کے موقع پر جو پورا 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 رکھے ہیں اور اس آفتز کا اُدھاتن جو رکھے ہیں اُن کے ہم حضور بابا تاجید نے ہم چند آجے کے سرکے چفل میں دعا کرتے ہیں کہ ان کو اور کامیاں بھی ملیں اور ہم لوگوں کو بھی کامیاں بھی ملیں جتنے ورکر ہیں ان کے سب سرکار کی نظر رہے ہر بلاو سے محفوظ رہے ہر پریشانی سے محفوظ رہے ہم اتنا کہیں